ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایڈ اور ساتھی جمہ کشمیر میں سکریہ آتنکوادیوں کو وہ پنجاب کے راستے ہتھیار پہنچانے کی لگاتار کوشش کر رہا ہے سوچیے ذرا جب ڈبلو ایچو نے کورونا کو مہماری گھوشت کر رکھا ہے جب کورونا جس کی چپیٹ میں پوری دنیا ہے ہزاروں لوگوں کی موت ہو رہی ہے لاکھوں لوگ دنیا میں بیمار ہیں ایسے میں پاکستان آتنک کی جو کتار ہے اپنی اسی کو اور بڑھانے میں لگا ہوا ہے پاکستان اب اپنی ناپاک سازشوں کو کورونا کے محول میں آڑ لے کر اور تیزی سے انجام دینے کی فراق میں ہیں اور پاکستان کی ان کارستانیوں کی وجہ سے کشمیر میں کورونا سنکٹ بڑھنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے کیونکہ آتنکوادیوں کی جو شویاترہ ہے اس میں تو سوشل ڈسٹنسنگ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ابھی بھی دیکھیں جمہ کشمیر میں سوش سے زیادہ کورونا کے ماملے سامنے آ چکے ہیں اور ایسے میں آتنکوادیوں کی وہاں شویاترہیں نکالی جا رہے ہیں جب پورے دیش میں یہ نیم ہے لوگ ڈاؤن ہے کسی کی موت میں شویاترہ میں بہت کم دو چار لوگوں سے زیادہ لوگوں کو شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے ایسے میں جمہ کشمیر میں آتنکوادیوں کی شویاترہ میں تعداد بڑی تعداد لوگوں کی جو جھٹ رہے ہیں سیکڑوں کی سنکھیا میں لوگوں کی بھیڑ جھٹ گئی شویاترہ میں آتنکوادی کی ایسے میں کورونا پھیلنے کا خطرہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے نا یہ دیکھئے یہ تصویریں ہیں وہ شویاترہ والی جس کا میں ذکر کر رہی تھی یہ آتنکوادی کا جنازہ اور دیکھئے کیسے اس جنازے میں سیکڑوں لوگ شامل ہو گئے بینا یہ سوچے سمجھے کہ وہ کیسے اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں یہی تو وہ برین واشنگ ہے جو پاکستان کی طرف سے کر دی جاتی ہے ہم سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں میرے ساتھ میرے سائیوگی آصف قریشی اس پک پون لائن پر موجود ہیں اور آصف ذرا اپ ڈیٹ دیں گے ہمیں پہلے کہ کس طریقے سے اس کورونا کال سنکٹ کال میں بھی پاکستان کو صرف اور صرف آتنکواد پھیلانے کی پڑی ہے آصف سن پا رہے ہیں آپ مجھے جی رومانا جی بتائیے ذرا کیسے کورونا کال سنکٹ کال میں پاکستان آتنکواد کو پالنے پوستے میں جھٹا ہوا ہے رومانا دیکھیں پچھلے ایک مہینے کی بات کرے تقریباً ایک مارک سے لیشتے کی شروعات سے ہی جب سے کورونا کا خطرہ پورے دیش اور دنیا میں بردہ ہوا دکھا ہے اس دوران سے ہی سرنہتو پر ایک طرف تو گولی باری ہو رہی ہیں اور دوسری طرف گھر پر کی کوششیں کئی گناہ بڑی ہیں جس کا ثبوت کچھ دن پہلے کپوارا کے کیران سیکٹر میں دیکھنے کو سامنے آیا جہاں پہ جو پانچ حتیاتو سے لیت ملٹرز نے گھر پر کی کوشش کی تھی جن کو سرکشہ بلو نے یہاں پہ گیرے میں لیا ان کو مار گرائے لیکن اس میں سپیشل فورس کے پانچ جوان بھی جو ہے وہ مارے گئے اس کے ساتھ سرکشہ بلو نے لگاتار اگر دیکھیں کپوارا ہندوارا اور سوپور بیلٹ میں پچھلے ایک مہینے میں بارہ ایک ایس انٹائلیز پچاس سے زیادہ گرینیٹ ہزاروں گولیاں برامت کی ہیں اور اس کے ساتھی لگاتار انکاؤنٹرز ہم نے بھی جاری ہے جس کی گڑھی کل سوپور میں ہوئے ایک انکاؤنٹر کے ساتھ جل گئی ہیں جہاں پہ سجاد احمد نواب ناکے ایک ملٹینٹ کو سرکشہ بلو نے گیرے میں لیا اور اس کو مار گیا ہے لیکن شام ہوتے ہوتے جب اُڈبیر ختم ہوئی تو اس نائکڈوں کی سنکھیا میں جو سوپور کے علاقے کے لوگ تھے وہ باہر نکل آئے اور اس ملٹینٹ کا شہو لے گئے نہیں نہیں اسی وجہ سے تو سوال ہے یہاں پر آصف قریشی سوال میرا اسی وجہ سے ہے کہ صاحب یہ کورونا کال ہے دیش میں اکیس دن کا لوگ ڈاؤن ہے کہیں شویاترہ نکالنے کی اس طریقے سے اجازت نہیں ہے لوگ سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھ رہے ہیں لیکن کشمیر میں اس کی دھجیاں وڑائی جا رہی ہیں کورونا کا خطرہ کشمیر میں بڑھ رہا ہے کیونکہ پاکستان اپنی ناپاک سازشوں کو انجام دے رہا ہے بلکہ رمانہ دیکھئے جس طریقے سے کشمیر گاتی میں پچھلے چوٹیز گنتے میں تینکیس نئے معاملے سامنے آئے تھے جمہو کشمیر میں کورونا کے جس کے یہ آنکڑا پڑھ کے ایک سوٹھاون ہو گیا ہے اور سوپور میں ہی دو کورونا کے معاملے بھی سامنے آئے ہیں لیکن اس کے باوجود بڑی سنکھیا میں اس طریقے سے لوگوں کا شاویاترہ میں شامل ہونا وہ بھی تب جبکہ پولیس نے شاو پریوار کو پریوار کے کچھ لوگی شاویاترہ میں شامل ہو گیا ہے اور کورونا کے جو جو گائی لائنڈ ہیں اس کے اس ساری شاو کے جو یاکرہ ہو گی لیکن کہیں نہ کہیں بولیس پرشاہترہ سے بھی یہاں پر جوک ہو گئی کیونکہ شاو گروہ والوں کو ہینڈ آور کرنے کے بعد علاقے میں جو سرکشہ کرنے کی تائناتی تھی وہ شاید اتنی پریابت نہیں تھی بڑی سنکھیا میں لوگوں کو باہر آنے سے روکا جاتا ہے کہ جسے یہ ایک بڑی گتہ ہو گئی کہ اس کی بڑی سنکھیا میں کورونا کے خطر کے بیچ سنکھیا میں لوگ اس ملٹر کے گھر پہ پہ پہنچے اس کے شاو کے ہاتھ سے اب ساتھ لے گے ٹھیک ہے اسف وہ تصویریں بھی درشک لگاتار دیکھ رہے ہیں آپ جس طریقے سے بیان کر رہے ہیں ان تصویروں کو مجھے لگتا ہے اب ہمیں سیدھے رکھ کرنا چاہیے ہمارے ساتھ اس وقت جنرل جیجے سنگھ موجود ہیں اور جنرل صاحب دنیا جو ہے وہ کورونا سے لڑ رہی ہے اور پاکستان جو ہے وہ اپنی الگ ہی ڈھپلی اپنا الگ ہی راکھ ابھی بھی وہ آتنکھوات کو بڑھانے میں لگا ہوا ہے سر رومانہ جی پاکستان کی جو رن نیتی ہے جو ان کی سٹریٹیجی ہے وہ ہے کہ کشمیر میں کسی نہ کسی طریقے سے کچھ وہ گڑھ بڑھ کرتے رہے اور کیپ دا پاٹ بوائلنگ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہل ہو گئے ہیں ان کے جو کام کرنے والے آتنکھواتی ہیں وہ ظاہل طریقے سے پیش آ رہے ہیں ان کو کسی کا فکر نہیں ہے اور کشمیریوں کا تو بالکل ہی فکر نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن اگر وہ کشمیریوں کو اتنی بڑی رسک میں ڈال رہے ہیں کہ وہ کشمیری اور ان کے پیڑیاں آنے والی پیڑی کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو بالکل ہی ایک بہت ہی شرمناک کاروائی ہے سر پاکستان جو ہے سر پاکستان جو ہے وہ تو صرف اور صرف سازشے رشنے میں بزی رہتا ہے ایسے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کورونا جو ایک مہاماری ہے اس کو بھی وہ کہیں نہ کہیں آتنکھ کے ایک ہتھیار کے طور پر بھارت کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے بلکل صحیح بات بول رہے ہیں آپ کہ وہ کورونا کو بھی ایک سٹریٹیجی میں شامل کر رہا ہے کہ اس سے میں یا پاکستان جو ہے اس سے یہ ظاہر کر دے کہ کشمیری لوگ جو ہیں وہ آتنگوادیوں کے ساتھ ہیں لیکن الٹا اثر یہ ہے کہ کشمیریوں کو وہ دھرا دھمکا کے ان کو وہ ان چیزوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور ان کو اس کا فکر نہیں ہے کہ یہ سب جو ہیں کورونا کے شکار ہو جائیں گے جی مجھے لگتا ہے نیرے جو راشپوت کو اب آنا چاہیے اور بتانا چاہیے کیسے پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان کی جو ناپاک حرکتیں ہیں اس میں ایک تیزی دیکھنے کے لئے مل رہی ہے سیما پر نیرے جو بلکل رومانہ آپ نے بلکل ٹھیک کہا ہے پاکستان کی طرف سے کورونا وائرس کو لے کر کسی بھی طرح سے کوئی ایسا نہیں دکھائی دے رہا ہے مومنٹ کی کورونا وائرس کے چلتے پاکستان کی حرکتوں میں کوئی کمی آئی ہو اگر فیگرز کی بات کریں کیونکہ فیگرز جو ہے اپنے آپ میں بتاتی ہیں کہ کس طرح سے پاکستان جو ہے پچھلے تین چار مہینے میں اور خاص طور سے جب کورونا وائرس پوری دنیا میں فیل رہا پاکستان میں بھی فیل چکا ہے پاکستان میں چار ہزار سے بھی زیادہ کیسز آ چکے ہیں اس کے باب جود بھی پاکستان کی آرمی لگاتا سیز فائر کا وائلیشن کر رہی ہے یودھ بیرام کا اولنگن کر رہی ہے اور ساتھ ہی اس یودھ بیرام کی اولنگن کی آرڈ میں آتنکیوں کی گھسپیٹ کرانے کی کوشش کر رہی ہے آپ کو بتات دو فیگرز اگر ہمیں بھارتے سینا کے مکھیالے سے ملے ہیں آپریشن روم سے ملے ہیں جنوری کے مہینے میں ساڑھے تین سو کے قریب جو ہے سیز فائر وائلیشن ہے فروری میں بھی اتنی ہوئے مارچ میں چار سو جسے بھی زیادہ سیز فائر وائلیشن یودھ بیرام کا اولنگن پاکستان کی طرف سے ایلو سی پر ہو چکا ہے اب تک ہو چکا ہے اور ہم نے دیکھا کتنا بڑا آپریشن کیا گیا کیرن سیکٹر میں کیا گیا اس سے ساف ہو جاتا ہے کہ کہیں پر بھی پاکستان جو ہے کرونا وائرس کو لے کر پاکستانی سینا کیونکہ پاکستانی سینا میں بھی کرونا وائرس فہن لے کا ڈر ہے ان کے ادھیکاری بھی چھپے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں چھپے ہوئے ہیں آفیس نہیں آرہا ہے مکھیالے نہیں آرہا اس کے باپ جود بھی جو پاکستان کی پوسٹ ہیں وہ لگاتار فائرنگ کر رہی ہیں تاکہ آتانکیوں کی گسپیٹ کرائی جا سکے لیکن بھارتے سینہ نے ساف کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کی ہر حرکت کا ناپاک حرکتوں کا وہ جواب دے گا اور اسی کڑی میں جو کیرن سیکٹر میں ہم نے دیکھا اتنا مشکل آپریشن ہوا جس میں پانچ گسپیٹیوں کو مار گر آئے گیا لیکن پانچ بھارتے سینہ کے اسپیشل فورسز کے کمانڈوز بھی اس میں مارے گا اس آپریشن میں مارے گا جو کی بہت بڑی شتی بھارتے سینہ کے لیے تھی لیکن بھارتے سینہ نے ساف کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کو نا تو گسپیٹ کرنے دے گا ایکسٹرنل ایگریشن جو بھی ہوگا پاکستانی طرف سے اس کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا ایک ہی جوار رومانہ پچھلے تین چار مہینے میں دیکھیں گے تو چالیس سے زیادہ آتنکی جو ہے وہ کشمیر گھاٹی میں اب تک ڈھیر ہو چکے ہیں پچھلے ابھی ساتھ آٹھ دن کی بات کریں اس اپریل مہینے کی تو نو آتنکی اب تک مارے جا چکے ہیں یعنی کہ ایک دن میں ایک آتنکی ابھی بھی مارا جا رہا ہے تو بھارتے سینہ کے لیے دو مورچوں پر لڑائی لڑنی ہے ایک تو کرونا وائرس سے لڑنی ہے لوگوں کو بچانا ہے کرونا وائرس سے اپنے آپ کو بچانا ہے کرونا وائرس سے اور ساتھ ہی پاکستان کی حرکتوں کو بھی اور پاکستان سے جو آتنکی آ رہے ہیں ان سے بھی نہیں بٹنا ہے ٹھیک ہے میں جمہو لے چلتے ہوں درشکوں کو آجے باشلو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آجے بتائیں گے کیسے ان حالات میں جو جمہو کے لوگ ہیں ان کو تو پھر دوہری چنوٹی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا نا ایک تو ویسے ہی کرونا کال سنگ کٹ کال ہے اور اوپر سے پاکستان باز نہیں آ رہا ہے آجے باشلو جی بلکل رومانہ سمجھنے والی بات یہ ہوگی کہ جو آنکڑے ابھی میرے سیوگی نیرز راجپوت نے بتائے ہیں جو سیز فائر وائلیشنز کا آنکڑا انہوں نے بتایا ہے اگر جمہو کی بات کروں تو جمہو میں الو سی اور انتراشتری سیما دونوں پر لگاتار ہر دن دو سے تین بار سیز فائر وائلیشن ہو رہا ہے چاہے وہ جمہو کا پونچ کا علاقہ ہو رجوری کا علاقہ ہو یا انتراشتری سیما پر سانبا کا علاقہ ہو جہاں سے روزانہ اس طرح کی گولی باری آ رہی ہے اور لوگوں کو وہاں مشکل صرف اس گولی باری سے نہیں ہے اور کرونا بھی وہاں کے لوگوں کے لئے ایک ٹھرٹ بنا ہوا ہے وہاں کے لوگوں کے لئے چنوٹی بنا ہوا ہے لیکن پاکستان ہے کی سدھرنے کا نام نہیں لے رہا اور لگاتار یہ سیز فائر وائلیشن ہو رہی ہے دن بہ دن ہو رہی ہے اور روزانہ ہو رہی ہے جس کے کارن یہاں پر لوگوں کو دھوری مار پڑ رہی ہے جو لوگ سیما پر رہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے جنرل جیرے سنگ بہتر طریقے سے اس کو ڈیکوڈ کر پائیں گے سر یہ لگ کیا رہا ہے یہ پاکستان کی سازش کیا نظر آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سوچتا ہے کہ یہ کرونا کا جو ایک چنوٹی ہے سب کے لیے وہ اس کا فائدہ اٹھائے اور اس کے دور میں اپنے طرف سے جتنا بھی آتنگواد کر سکتا ہے اس کو بڑھاوا دے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم تو ڈوب رہے ہیں سنم آپ کو بھی لے ڈوبیں گے لیکن وہ نہیں جانتے کہ ہندوستان اور پاکستان کے بیج میں زمین آسمان کا فرق ہے اور اتنا بڑا فرق ہے کہ وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سبق سیکھ لینا چاہیے جتنا پاکستان بچا ہوا جنرل جی جی سنگ ایسے میں بھارت کی رنیتی کیا ہونی چاہیے کیونکہ اس سمیں پاکستان جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ پاکستان کے ناپاک منصوبے کہ اب وہ کورونا کو بھی آتنکوات کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی رنیتی کی طرف بڑھ رہا ہے تو بھارت کی رنیتی کیا ہو ایسے میں بھارت کی رنیتی کیا ہو ایسے میں بھارت کی رنیتی بلکل صاف ہے کہ ہم اپنی سرحد پر بلکل بلکل اگرسر ہیں اور ہم کامیاب ہوں گے ان کو روکنے کے لیے اور ہماری فوج کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا چاہے ہمارے کو چنوتی ہے دیش میں لیکن جو سرحد پر فوجیں لگی ہیں ان کو ان کے ٹاسک کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے اور پاکستان کی یہ سب جو حرکتیں ہیں ناکام ہوں گی اور ان کے تاندھ کھٹے کیے جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور بجے ہماری ہوگی اور پاکستان میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جتنا پاکستان بچا ہوا ہے اس کو سمال لے تو ٹھیک رہے گا لیکن ان کے اپنے اندرونی پرابلم جو ہیں اور یہی جو آتنگواد ادھر بھیج رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی پاکستان کو تنگ کر رہا ہے بہت بہت دھنیواد سر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت دھنیواد سر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے